پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا بڑی تاریخی اور جوگرافی آئی اہمیت کا حامل ہے اس کی وسیع سرحد افغانستان سے منسلک ہے اگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو خیبر پختونخوا اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے لیکن ماضی میں یہ زیادہ تر اپنی کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا اور مستقبل میں دوبارہ ایسا ہی ہوگا اور اس کی وجہ ہے سی پیک سی پیک کا مغربی روٹ جو کہ پاکستان کا افغانستان کے رستے وست کی تمام ریاستوں سمیت روس اور یورپ تک ملانے کے لیے بنایا گیا ہے سی پیک کا مغربی روٹ کل چوبیس سو اکتھر کلومیٹر طویل ہے اور سی پیک کے دوسرے مرحلے میں بارہ سو اکتھر کلومیٹر روڈز یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا پھر مکمل ہو رہے ہیں جس میں گلگچھے چترال اور ڈی آئی خان سے زوب تک چارہیں سب شامل ہیں لیکن سب سے اہم ہے ڈیرہ اسماعیل خان موٹروے اس موٹروے کے تین حصے ہیں جو اس خوبصورت شہر کو تین اطراف سے مختلف شہروں اور آگے جا کر ملکوں کے ساتھ جوڑتے ہیں ایک ڈیرہ اسماعیل خان حکلا موٹروے دو ڈیرہ اسماعیل خان کوہارٹ موٹروے تین ڈیرہ اسماعیل خان زوب موٹروے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے میں یعنی ڈیرہ اسماعیل خان حکلا موٹروے چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی کہ سیپے کے تحت حقلہ ڈیرہ اسماعیل خان موٹروے ایم فورٹین منصوبہ تکمیل ہو چکا ہے حقلہ ڈیرہ اسماعیل خان موٹروے ایم فورٹین کی تعمیر سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے اسلام آباد تک اب شہر کا سفر صرف چار گھنٹے کا ہے حقلہ سے ڈیرہ اسماعیل خان موٹروے کے افضا پر ڈیرہ اسماعیل خان کے دلاویز خان ہی خوش نہیں ہے بلکہ میاں والی کالاباگ اور دیگر شہروں اور علاقوں میں بھی عوام کو سہولت دستیاب ہوئی ہے اس سڑک کی تعمیر سے اسلام آباد اور میاں والی کے درمیان سفر کا دورانیہ ڈیڑھ گھنٹے تک کم ہوا ہے سیپیک کے مغربی روٹ کے تحت ایم فورٹین ایک 293 کلومیٹر طویل میگا پروجیکٹ ہے جو منصوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی حصے کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے یہ علاقے میں سماجی اور معاشی خوشحالی کا باعث بن رہا ہے خاص طور پر پھلوں اور جانوروں کی تجارت کے حوالے سے یہ ملک کے بڑے حصے میں ایک انقلاب پیدا کرتے گا اور سب سے اہم وہ پھل جو کہ مہنگے ملتے ہیں نسبتاً سستے ملیں گے حتیٰ کہ چلغوزہ بھی اس کی تکمیل سے ڈیرہ اسماعیل خان، شمالی پنجاب، جنوبی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کاروباری مراکز کے طور پر ابریں گے ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے ملحقہ علاقے خجور اور عام کی پیداوار کے علاوہ دالوں اور سبزیوں کے لئے بھی شہرت رکھتے ہیں فور لین سے چلنے والی موٹروے کا آغاز فتح جنگ کے قریب پشاور اسلام آباد موٹروے پر واقعہ حقلہ انٹرچینج سے ہوتا ہے ایم فورٹین میں یارہ انٹرچینجز، انیس فلائی اوور، پنجنہ پل، چوہتر انڈرپاس، دو سو انسٹھ کلورٹ اور تین بڑے پل شامل ہیں ایک دریا سوان، دوسرا دریا سندھ اور تیسرا دریا کرم ہیں اس موٹروے میں مستقبل میں ٹرافک کا خوجم بڑھتے ہی چار لین روڈ کو چھے لین تک چوڑا کرنے کے لیے سو میٹر چوڑا راستہ چھوڑا گیا ہے یہ چار لائن موٹروے سیپک کے مغربی روٹس کا ایک اہم حصہ ہے جس کی تکمیل سے اسلام آباد اور دیرہ اسماعیل خان کے ماں بین سفر کا دورانیاں پانچ گھنٹے سے کم ہو کر دھائی گھنٹے تک محدود ہوا ہے اور باقی جو شہروں تک فاصلہ کم ہوا ہے وہ الگ ہے اور یہی اس موٹروے کی خاص ترین بات ہے یہ موٹروے کتبال، فتح جنگ، پنڈی گھے، تراب، سکندر آباد، دعوت خیل، عیسہ خیل، عبدالخیل سے گزرتی ہوئی یارک کے قریب انڈر پاس ہائی وے پر ختم ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں تیسرے حصے یعنی دیرہ اسماعیل خان زوب موٹروے اب زوب تک سیپیک مغربی روٹ کے یارک ایریا میں ایک رابطے کا فتان تھا نئی موٹروے اسلام آباد سے زوب تک بہترین رسائی فراہم کرے گی اور یہ راستہ کراچی سے گوادر تک بھی جائے گا اس سے نہ صرف وقت اور فاصلے کی بجت ہوگی بلکہ اسلام آباد سے زوب پر آسان سفر بھی ہوگا اسی طرح زوب سے لے کر کوئٹہ تک بھی روڈ تعمیر ہوگا یوں پنجاب، کیپی اور بلوچستان ایک بہترین انداز سے جڑ جائیں گے تینوں صوبوں میں بہت آسانی سے سفر ہو سکے گا اور ہر صوبے کے شہروں میں تجارت کا ایک نیا آغاز ہوگا جو یہاں کی مقامی آبادی کے لیے انقلاب جیسا ہوگا ناظرین جن شہروں کو ایم فورٹین جوڑتا ہے یہ موٹروے ان کے لیے ایک انقلاب ہوگی جو ان کی زندگی کو مکمل بدل سکتا ہے اور یہ موٹروے کے پی کے ان جنوبی علاقوں میں ذریع انقلاب لانے میں مدد دے گی وہ لوگ جو بڑے شہروں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور ان کا مال سرمایہ دار انتہائی کم ریٹ پر خرید کر بیچارے ایک اچھی زندگی نہیں گزار پاتے دوسرا ان کی ہزاروں لاکھوں سرمایہ دار اگر ان شہروں تک آسان رسائی حاصل کرتے ہیں تو ایک مقابلے کی فضاء قائم ہو جائے گی اور مقامی سطح پر بھی ریٹ خود بخود اوپر آ سطح ہے اور یوں کسانوں کو ملک کی مین مارکٹ تک رسائی میں لگی بہت سے شہروں کو حیرت انگیز فائدے ہوں گے جیسا کہ ایم فورٹین نے میاں والی پنجاب اور لکی مروت کے درمیان فاصلے کو بہت کم کر دیا ہے ان علاقوں کے دہاتی بنیادی طور پر بھیڑ بکریاں اور گائیں پالتے ہیں یہاں بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں سے عام پاکستانی عوام واقف نہیں ہیں لیکن سیپک کے اس منصوبے نے ان تمام دہاتوں کو دریافت کر لیا ہے اور پنجاب اور جنوبی کے پی کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے اور ایسا ہونے سے لائف سٹاک میں ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے یہاں زیادہ لوگ گھروں میں مویشی پالتے ہیں جو بہترین بھی ہوتے ہیں اور سستے بھی یہاں فصلے اگانا بہت فائدہ مند نہیں جیسا کہ حال ہی میں بارش کے پانی نے دریائے سندھ کے قریب فصلوں کو تباہ کر دیا اس نقصان سے بچنے کے لیے مویشی پالنا یہاں کے لوگوں کی بقا کا بنیادی ذریعہ ہے اور یہ موٹروے ان کے جانوروں کو تمام بڑی منڈیوں تک رسائی دیتا ہے جنوبی کے پی سے کچھ ذریع مصنوعات پہلے ہی پاکستان کی اہم منڈیوں میں اور یہاں تک کہ بیرون ملک بھی اپنے آپ کو منوا چکی ہیں مثال کے طور پر ڈی آئی کے علاقے ڈھکی میں اگائی گئی خجوریں دنیا بھر میں بڑے سائز اور خوشبو کے لیے مشہور ہیں مقامی خجور کے کاسٹکاروں کو توقع ہے کہ موٹروے انہیں کاسٹ بڑھانے میں مدد دے گی کیونکہ وہ آسانی سے مصنوعات کو اپنی مطلوبہ منڈیوں میں لے جائیں گے اس طرح ڈیلہ اسماعیل خان کے گنے کے کاسٹکاروں کو پنجاب اور اس سے آگے تک رسائی ملے گی تاہم ایم فورٹین کے ذریعے رابطے کے ساتھ کچھ دیگر مقامی ذریعی مصنوعات ملک کی بڑی منڈیوں تک پہنچنے کی توقع ہے یہ میاری مصنوعات چھوٹے پیمانے پر اگائی جاتے ہیں اگر کاسٹکاروں کو اچھی قیمت ملنا شروع ہو جائے تو اس سے کمرشلائزیشن میں اضافہ ہوگا ان مصنوعات سے ڈیلہ اسماعیل خان سے عام بنوں سے خجوریں کڑک سے منپھلی وزیرستان سے چلغوزہ گریدار میوے اور اس طرح بہت سے اشیاء شامل ہیں جنوبی کے پی کے نباتات میں شہد کی مکھیاں وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں اور سرمایہ کاروں کو شہد کی فارمنگ میں بڑی صلاحیت نظر آتی ہے حالیہ ماضی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ یہ دور دراز اور ناقابل رسائی علاقوں کو مربوط کیا جا سکتا ہے یہ ہو چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ سیپک کے تحت اس کے رابطہ کار پروجیکٹ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت کے کچھ کسانوں کو ایم فورٹین کے ساتھ اپنے خجور کے فارمز تک رسائی حاصل ہے موٹروے سے گزرتے ہوئے ایک بار یارک ابت الخیل اور چشمہ انٹرچینجز کے درمیان ریتلی مٹی میں خجور دیکھ سکتے ہیں لکی مروت کی مٹی چنے کی فصلوں کے لیے سازگار ہے گھریلو استعمال کے لیے زیادہ تر لوگ چنہ اگاتے ہیں لکی مروت کے تاجر مقامی کسانوں سے چنہ خریدے ہیں اور پھر اسے پنجاب میں فروغ کرتے ہیں یعنی اب کے پی کے لوگوں کو پنجاب تک اس موٹروے کی وجہ سے آسان رسائی ملے گی تاہم حقیقی انقلاب تابہ آئے گا جب وہ اپنے علاقوں میں پروسسنگ یونٹ قائم کر سکیں جیسا کہ وزیرستان کا چلغوزہ سب سے زیادہ مانگ والی اشیاء میں سے ایک ہے ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے چلغوزہ پائین جنگلات ہیں تاہم رابطے کے مسائل کی وجہ سے کسان آسانی سے منڈیوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے لیکن سیپے کا مغربی روٹ اس مسئلے کو حل کرے گا اور ہمارے کسان زیادہ پیسے کمائیں گے اور ہمیں نسبتاً سستا چلغوزہ ملے گا اسی طرح یہاں دیرہ اسماعیل خان میں عام بھی کاسٹ کیا جاتا ہے جو ملک کا بہترین عام ہے یہاں عام کی دو ترجن سے زیادہ اقسام اگائی جاتی ہیں تاہم سندری، کالا چونسا، چٹا چونسا اور گولڈن اس علاقے دیرہ اسماعیل خان کا پنیالہ کا علاقہ میاری عام پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے یہ روٹ مقامی عبادی کے لیے وہ تبدیلی ہے جس کے لیے وہ سالوں سے متظر رابطے کے علاوہ ایم فورٹین کے اثرات کو مقامی کاروباری اداروں اور کسانوں کی بڑھتی ہوئی قوت خریداری پورا کرنے کے لیے چھوٹے کاروبار میں تیزی، مزید سکول اور صحت کی سہولیات جو علاقے میں نئی خوشحالی کی آمد میں معاون ہیں مزید نجی اور پبلک ٹرانسپورٹ، کھانے کی دکانیں، مقامی پیداوار اور رہائشی اور تجارتی عملہ کی مزید تعمیر میں محسوس کیا جاتا ہے ناظرین سیپیک کے تحت یہ بدلتا خیبر پختونخواہ ہے جو اب نہ صرف سیاحت بلکہ انڈسٹری کے لحاظ سے بھی دنیا میں نام منا رہا ہے ناظرین آپ اس نئے مشکل ترین لیکن خوبصورترین موٹر وے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت گھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو سے استفادہ کریں